اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بنائیں گے چوکلیٹ کافی آئس کریم بالکل بازار والے سٹائل سے اور بہت کم انگریڈینٹس کے ساتھ تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے دو پیکٹ آلپرز کی کریم لے لیا ہے یعنی میرے پر ٹوٹل کریم چار سو ایمل ہے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے بیٹ کرنا ہے کریم کو میں نے بیٹ کرنے سے پہلے ایک گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھا تھا اور باؤل کو بھی میں نے پانچ مند کے لیے فریزر میں رکھ لیا تھا یعنی میری کریم اور باؤل جہاں فلی چند ہیں اور اگر آپ کی کریم پھر بھی ویبڈ نہیں ہوگی اچھے طریقے سے تھک فارم میں نہیں آ رہی تو آپ نے ایک باؤل لے کے اس میں آئس کیوبز ڈال لینے ہیں اور اس کو اس والے باؤل کے آپ نے نیچے رکھ لینا پھر جب آپ آئس کیوبز کے اوپر باؤل کر رکھیں گے تو آپ کی کریم بہت اچھے طریقے سے ویبڈ ہو چاہیے ہماری کریم جو ہے وہ اچھے طریقے سے ویبڈ ہو چکی ہے آئس کریم بنانے کے لیے ہمیں اس طرح کی پرفیکٹ کنسیسٹنسی چاہیے ہوتی ہے چوکلیٹ آئس کریم بنانے کے اور بہت سے طریقے ہیں لیکن this is the most easiest twist لی ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ جو ہماری کریم سائٹس پر لگیا ہے ہم اس کو بھی بیچ میں میکس کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں کندنس ملک ڈالیں گے کندنس ملک میرے پاس 1 کپ ہے اگر آپ کو کندنس ملک بنانا نہیں آتا تو آپ کومنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں میں کندنس ملک کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کندنس ملک آپ نے اس طرح سے فولڈنگ میں میکس کرتے جانے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے فولڈ کرتے جانے ہیں اس کو اور یہ دیکھیں کندنس ملک ہمارا میکس ہو چکا ہے 3 ٹی بل سپون کوکو پاوڈر جائے گا کوکو پاوڈر ڈالنے کے بعد ہم سپیچولا سے پہلے کوکو پاوڈر کو میکس کر لیں گے اسی طرح سے ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے ایک دم سے اگر ہم بیٹر چلا دیں گے سارا کوکو پاوڈر جو ہے وہ اڑ جائے گا اور تو اس طرح سے آپ نے اس کو فولڈ کرتے جانے ہیں اور فولڈ کرنے کے بعد آپ نے اس میں بیٹر چلانے ہیں بیٹر بہت زیادہ دیر کے لیے نہیں چلانا کیونکہ کریم ہماری پہلے سے ہی ویبڈ ہے تو جس آپ نے کوکو پاوڈر کو میکس کرنا ہے اس کے بعد ہمیں کوفی کا میکسٹر ڈالیں گے میں نے ون ٹی بل سپون کوفی اور ٹو ٹی بل سپون ملک ڈال کے میکسٹر بنا لیا تھا اگر آپ کے پاس کوفی نہیں ہے تو آپ اس کو مس بھی کر سکتے ہو جس کوکو پاوڈر سے بھی آپ کی چوکلیٹ آئس کریم جو ہے وہ بن جائے گی دوبارہ سے ہم بیٹر چلا لیں گے اور کافی والے میکسٹر کو بھی ہم میکس کر لیں گے جی تو یہ میکس ہو چکا ہے ہمارا آئس کریم کا میکسٹر بلکل ریڈی ہے یہ ابھی سے اتنے مزے کا لگ رہا ہے اور یہ سائٹس پہ لگا ہوئے باول کے اس کو بھی ہم میکس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا ایک کنٹینر آپ کے گھر میں جو بھی کنٹینر ایویلبل ہے آپ وہ کنٹینر لے لیں اور اس میں ہم ڈالیں گے آئس کریم پہلے ہم ہم آئس کریم کا ہاف میکسٹر ڈال دیں گے ہاپ مکچر ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالے ٹھوڑیچڑے چوکلٹ چپس اگر آپ کے پاس چوکلٹ چپس نہیں نہیں ہے تو آپ مت ڈالیں اس کے بعد ہم باقی مکسٹر بھی اس میں ڈال دیں گے اس کو اوپر سے پلین کر لیں گے اور ٹھوڑی چھوکلٹ چپس ہم اس میں اور ڈال دیں گے اس کے بعد ہمیں ایک بٹر پیپر چاہیے ہوگا بٹر پیپر سے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کور کر دینا ہے اور پھر اس کو ٹھک دینا ہے اور ہم نے اس کو فریز کرنا ہے رات بھر کے لیے آپ نے اس کو رات بھر فریزر میں رکھ دینا ہے تو ہماری آئس کریم جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اور اس کی لک تو بلکل بازار والی آئس کریم جیسی ہے اس کوپر کی مدد سے میں اس کی سکوپس نکال لوں گی اور آئس کریم کی سکوپس میں نے نہاں پر نکال لیا ہے اور میں اس پہ تھوڑے سے چوکلٹ ٹپس ڈال دوں گی تاکہ یہ اور بھی مزہ کیا لگے اور چوکلٹ ٹپس کے ساتھ میں ڈالوں گی اس میں تھوڑا تھا چوکلٹ سیرپ جی تو یہ دیکھے میں نے چوکلٹ سیرپ بھی اس میں ڈال لی اب یہ اور بھی مزہ کیے لگ رہی ہے اب میں آپ کو چکے بتاتی ہوں کہ یہ کیسی بنی ہے بہت ہی مزے کی بنی ہے لیکن پھر بھی آپ کو چک کے بتا دکھتی ہوں جی تو یہ آئس کریم بہت ہی مزے کی بنی ہے آپ بھی اس آئس کریم کو ضرور ٹرائے کریں اور انجوائے کریں اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ